ناظرین اسلام علیکم آج جمعہ کا دن اور اکتیس جولائے ہے میں ہوں آپ کا میزبان شکیل نائج حضر صاحب ایک ہم آپ کے پاس ایک اہم خبر لائیں ناظرین جیسا کہ پورے ملک میں جب یہ سامن کا موسم یا مونسون کا بارش جو موسم شروع ہوتا ہے تو بارشیں زیادہ ہوتی ہیں اور جو دریاؤں کی صورتال ہوتی ہے وہاں پر ایک سلاب کی کیفت ہوتی ہے اس صورتال سے ممکنہ سلاب سے نبردازمہ ہونے کے لئے حکومت وفاقی حکومت نے حکومت پنجاب اور حکومت غیبر پختونخواہ اور حکومت سندھ کو جو ہے وہ ایک خط لکھر انشاء کہا ہے کہ اب تک جو دریائے سندھ پر یا جو پنجاب میں دیگر دریائے ہیں دریائے راوی ہے دریائے جہلم دریائے سطلج دریائے بیاسی یہ جتنے بھی ہیں ان میں کیا صورتال ہے یا جو غیبر پختونخواہ میں دریائے کابل ہے ان سب میں پانی کی کیا صورتال ہے اس کی اس وقت جو ان کے حفاظتی بند ہیں ان کی کیا پوزیشن ہیں اور کہاں کہاں ممکنہ دور پر وہ جو حفاظتی بند ہیں وہ کمزور ہیں اس ساری صورتال کو معلوم کرنے کے لیے اس کی وفاقی حکومت نے جو وفاقی وضالت وارٹر ریسورس ہے ابھی وسائل ہے انہوں نے چاروں صوبائی حکومت کو خط لکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ان کی حفاظتی بند ہیں اس کی صورتال کے بارے میں وفاقی حکومت کو آگاہ کریں کتنا بندوں پر پتھر ڈالا گیا ہے کتنی مٹی ڈالی گئی ہے اس کی رپورٹ دی جائے تاکہ عید کے فوراں بعد ان حفاظتی بندوں پر دوبارہ کام شروع کرنے کے لیے یا جو کمزور بند ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے دوبارہ سے کام شروع کیا جا سکے اور فنڈ جاری کیا جا سکے جس کے لیے آپ حکومت سندھ میں اپنی رپورٹ تیار کرنا شروع کر دیئے اس طرح حکومت پنجاب حکومت خیبر پختوں خار بروشتان بھی اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ پانی کی صورتال کو دیکھ کر یا حفاظتی بندوں کی صورتال دیکھ کر وہ بھی اپنی رپورٹ تیار کریں گے جو آنے والے ہفتے میں اس پر کام شروع کر دیا جا گیا تاکہ اگر سلاب آ جائے تو اس سے حفاظتی بند مضبوط ہوں اور کوئی بھی بند جو ہے اس میں شگافت نہ پڑ سکے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ یوز ہم آپ سے ایک مضبوط پر گزارش کرتے ہیں بیل آئیکن کا بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر مرسکے شکریہ